ان اٹھائی سے قبل قبل ہمارے سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی ہے تو ہم اگر مجبور کیے جاتے ہیں پوزیشن میں بیٹھے جانے پہ تو میاں شباہ شریف صاحب یہ نبیش تہ دیوار لکھ لو کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں وہ کمرانی کروں گا انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو شیروں کی کچار میں پائیں گے آپ ایک لکمہ بھی کہیں گے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا اور اگر آپ زرداری جیسے مستند چور کو صدر پاکستان جیسے عظیم منصب پہ فائز کریں گے تو یہ پاکستان کی توہین ہوگی پاکستانیوں کو یہ واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ خن نے تلقین کی ہیں کہ ڈٹ کے کڑا رہنا ہے آگے اگر یہ ظلم کے ہتکنڈے اور فیستائیت سے بارپور کا روائیاں کرتے ہیں تو خان کا حکم ہے کہ ہم نے بارپور استقامت کے ساتھ ان کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ سب کو یہ بہت دیکھ کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیرمین عمران خان بوشرا بی بی کے ساتھ روار رکھے گئے سلوک پہ انتہائی رنجش میں مبتلا ہے پوری پاکستان تحریک انصاف خان کے ساتھ یہ جیتی کا اظہار کرتی ہے یہی سپرٹینڈنٹ جیل حسد وڑائچ نے اپنے ایک اسسسنٹ سپرٹینڈنٹ کے ذریعے بنی گالا کو مینی جیل میں عبدیل کیا ہوا ہے اور وہاں اپنے ہی گھر میں بوشرا بی بی ساتھ انتہائی ظالمانہ برطاو رکھا گیا ہے علی فرپا کی ملاقات ہوئی آج بیرسل گور کی ملاقات ہوئی جو ان کے زبان سے بوشرا بی بی کی شکایات آئی ہیں اس سے وعدے ہیں کہ ان کے حراق ان کی سیرت دگرگو ہیں ان کو انتہائی ناکز غزا دی جا رہے ہیں ان کو اپنے گھر میں ایک کمرے سے باہر نکلنی کی اجازت نہیں ہے جو میٹرسز ہیں ان کو تبدیل کرنی کی اجازت نہیں ہے اور جو پسنیل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہیں وہ بار بار ٹوکنا اور توہین کرنا گویا ان کو ہدایت کی گئی وہ کہ آپ نے ان کا جینا دوبار کرنا ہے سوری تو آپ کے توسعے کوری پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی چیرمین کو زی پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو رنجش میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہان روا رویہ اسد وڑائی چیرم سپریٹینڈنٹ جیل نے روا رکھا ہوا ہے ہم ہمیں یہ ادائی بھی ہے کہ خان کی اور مشہ بی بی کی دو آفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ہم اس لے میں بھی اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں ہم وانیٹی فور تری کی پیٹیشن سمیت کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلال ہونے سے قبل سپریم کورٹ پاکستان کی سیاسی جمہوری آئینی اور قانونی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ اٹھائیس فروری سے قبل کر لے ہی نی گزارشات کے ساتھ میں میرے دوست آباب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں آپ نے کوئی اگر سوال ہیں سادی فائد ایسا نے ایک بڑا مترادہ فیصل کر دیا اس پر سارے جو علماء ہیں آپ کا اس پر کیا ستہائے ہیں وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے علماء ہیں وہ امیاء کی ورسا شمار ہوتے ہیں اگر ہمارے دو علماء اکرام جو ہیں انہوں نے قاضی فائد ایسا کی اس فیصلے کو مستقی آیا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے میں چونکہ وکیلوں فیصلہ دیکھنے کے بعد بھی کمنٹ کر سکتا ہوں لیکن جو سنائی بات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی ترویج یا تبلیغ کرنے کی دی ہیں ایسا کوئی منڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں جو آئین سے متصادم ہو اور اس زمانے پاکستان تحریقی انصاف وضع طور پہ علماء کے ساتھ ہوگی اور ان تمام قوتوں کے ساتھ ہم ڈٹ کے کڑے ہوں گے جو خاتم النبیین کی شان میں کوئی بھی حرضہ سرائی کرے یا کوئی بیدی نہیں پیلانے کی پورشش کرے اچھا آپ نے کہا کہ اگر ہمیں سیٹر ایس تو اتنی آگیا تو ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو کیا آپ کو اپوزیشن میں نہیں ابھی ابھی تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کل ہم پیٹیشن دائر کر رہے ہیں ان کی زمانتائی سے قبل ہو جائی روزر مروت صاحب آپ کے مختلف پیڈریزر کو ایک سو چالیس سیٹ ہے کہتے کوئی ایک سو اسی سیٹے کہتے ہیں آپ لوگ آپ پس تعداد کیونی ایک سیٹے کہتے ہیں وہ کوئی کون ہے آپ کا بھی ایک سو چالیس کی بات کورٹ میں سو چالیس سیٹوں کا آپ ایک سمجھیں گے اصل میں کتنا منڈیٹ چھینہ گیا ہے آپ کا یہ آپ کی اپنی بات ہوگی میں ابھی اختیار کلی ہم نے تو ایک سو سی سیٹوں کی بات کی ہے ایک سو چالیس کس نے کہا ہے تینکیو سو مچ چوری کے سو سوаци ada چوری کے سو سو سوJason چوری کے سو کوئی پیگام Shake gemacht پیگام Withers